اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزے سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزے سامین کفر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرز کے ساتھ ملایا ہے کرز انسان کی آزادی انسان کے سکون انسان کے اتمنان کو چھین لیتا ہے کرز دنیا اور آخرت میں انسان کی زلط اور سوائی اور وجہ عذاب بنتا ہے لیکن وہ شخص جس نے اپنی کسی دینی اور دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ کرز حاصل کیا ہو کہ وہ بڑے آخصن طریقے سے اس کرز کو کرز ہا کی طرف لٹائے گا تو اس شخص کو اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ایک نگے بان اللہ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے مقرر رہتا ہے اور دنیا میں اللہ رب العزت اس کے کرز کی آدائیگی کا بندوبست بھی فرماتے ہیں حضرت امران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت امام نسائی ابن ماجہ اور امام محمد بن حبان رحمہ اللہ علیہم حدیث پاک کو نکل کرتے ہیں حضرت امران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر کرز حاصل کرتی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ کرز کی رقم بہت زیادہ ہو گئی کرز ہاں انہیں مطالبہ کیا مطالبے میں سختی کی اور ناراض ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کرز کو ضرور واپس ادا کروں گی کیونکہ میں نے اپنے خلیل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کرز اٹھائے اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ یہ کرز ضرور واپس لٹائے گا تو اللہ رب العزت دنیا میں اس بندے کے کرز کی ادائیگی کا بندوبس فرما دیتے ہیں اس لئے موزد سامین جب بھی آپ اپنی کسی دینی اور دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر کسی سے کرز حاصل کریں تو ساتھ یہ ارادہ رکھا کریں کہ میں بہت جلد انتہائی اخسن طریقے سے اس کرز کو واپس لٹاؤں گا کنی نید بید جو جلد اطلاق شکار رکھا کرس سوائے کا موزد سامین موزد من طریقے چیز